حافظ عقیل صاحب لوہا ناندیر انہوں نے ایک سوال کیا کہ قربانی کا جانور جیسے بکرا اگر چھ ماہ کا ہو اور فربا ہو سال کا نظر آتا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ شریعت متحرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ایک خاص عمر متعین ہے بکرا بکری کی عمر ایک سال کی ہونا شرط ہے اور گائے بیل بھائس کی عمر دو سال کی ہونا ضروری ہے اور اونٹ اونٹنی کی عمر پانچ سال کی ہونا ضروری ہے دنبا اور بھیڑ اگر چھ ماہ کا ہو لیکن وہ صحت اور فربا ہونے میں سال کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں جانور کے دات کا نکلنا ہے کہ پکے دات اس کا نکلنا ضروری نہیں ہے بلکہ جو مدت ہے عمر کی مدت اس کا پورا ہونا شرط ہے اور آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے اس لیے بیچنے والے یا بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے احتیاطاں دات کو عمر معلوم کرنے کی علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے کیونکہ داتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور آ ہی نہیں سکتا ہاں زیادہ عمر کا آنا یہ ممکن ہے چنانچہ ہندیا میں مفتی نظام الدین شامزہ رحمت اللہ حالے نے جید نمبر پانچ صفہ نمبر 297 پر فرمایا اس لیے اگر بکرہ چھ ماہ یا آٹھ ماہ کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اگر ایک دن بھی کم سال میں ایک دن بھی کم ہو جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے سیئوں کی علامت این سریب نصانی قبل سیئیں جائے سیئیں جائے